تو کیا آپ کیپکٹ پر ایڈیٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں اگر ہاں تو یہ ویڈیو اینٹ تک ضرور دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل پر کیپکٹ اون کر لینا ہے اس کے بعد اس نیو پروجیکٹ پر کلک کر کے آپ کو جس بھی ویڈیو کا ایڈیٹ کرنا ہے اس ویڈیو کو سلیکٹ کر لینا ویڈیو کو سلیکٹ کرنے کے بعد اس میں مین چیز ہوتی ہے کٹنگ کے آپ نے ویڈیو کو کون سا حصہ رکھنا ہے اور کون سا نہیں تو سمپلی آپ کو جس بھی حصہ کو کٹ کرنا ہے اپنے ویڈیو پر کلک کرنا ہے اور نیچے سپلٹ کو آپشن نظر آ رہا ہوگا اس پر کلک کر کے اس کو سپلٹ کر لینا ہے اور آگے جہاں تک کو ویڈیو کو کٹ کرنا ہے وہاں پر بھی اس کو کلک کر کے اس کو سپلٹ کر لینا ہے جو حصہ سپلٹ کی ہے اس پر کلک کر کے اس کو دلیٹ کر دینا ہے اس کے بعد تیسرا پارٹ آتا ہے ٹرانزیشن این اینیمیشن مطلب جو حصہ آپ نے کٹ کی ہے اس کے بیچ میں ایک ٹرانزیشن یا اینیمیشن ڈالنے سے وہ بہت اچھا لگتا تو ویڈیو کے دمیان میں اس مائنس سائن پر کلک کرنا اور یہاں پہ بہت سی ٹرانزیشن مل جائیں گی ان میں سے جو بھی آپ کو پسند ہو آپ نے اس کو سمپلی سلیکٹ کر لینا ہے اور اس کو اپنے حساب سے سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کی ویڈیو پہلے سے بہت اچھی لگے گی اور اس کے علاوہ آپ کو نیچے ایک اینیمیشن کا سائن نظر آ رہا ہوگا اس پہ کلک کر کے آپ کو بہت سی اینیمیشن مل جائیں گی این 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 اوٹ اور کومبو ان میں سے آپ کو جون سی بھی پسند ہو آپ وہ آٹ میں اور اس کے بعد نیکس ویڈیو پہ کلک کر کے ان میں بھی وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ کی ویڈیو بہت اچھی نظر آئے گی اس کے بعد فورٹ نمبر پہ آتا ہے وولیم اور ویڈیو کو اچھا بنانے کے لیے وولیم ارجسٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو سمپلی نیچے ایک وولیم بٹن نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس پہ کلک کرنا اور وولیم کو یہاں پہ آپ پڑھا بھی سکتے ہیں اور اپنی ریپائیمنٹ کے حساب سے کم بھی کر سکتے ہیں فیفت نمبر پہ آتی ہے ویڈیو کی سپیڈ بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو ویڈیو کو فاس فورور بھی کرنا ہوتا ہے اور بہت سی ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو اس کو سلو بھی کرنا ہے تو سمپلی آپ کو نیچے ایک سپیڈ کو آپشن نظر آ رہا ہوگا آپ کو اس پہ کلک کرنے کے بعد نورمل پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ اپنی ویڈیو کو فاس فورور بھی کر سکتے ہیں اور اس کو سلو بھی کر سکتے ہیں تو جیسے اب یہ فاس کرنے کے بعد ویڈیو کچھ آسی نظر آئے گا اور اس کے علاوہ آپ سلو کرنے کے بعد میک اٹس سمودر پہ کلک کریں گے اور وہاں پہ بیٹر کوالٹی پہ کلک کرنے سے آپ کی ویڈیو کچھ زیادہ اچھی نظر آئے گا اگر آپ ایسی سلیکٹ کر لیں گے تو وہ بہت بری ہوتی ہے تو سکس نمبر پہ آتے ہیں ٹیکس ویڈیو کا اچھا بنانے کے لیے ٹیکسٹ بہت ضروری ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو دو طرح کے ٹیکس ملیں گے ایک ٹیکس ٹیمپلیٹ اور دوسرا سمپل ٹیکس ٹیکس ٹیمپلیٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو بہت سے ٹیکس مل جائیں گے جس پہ آپ اپنی مرضی کا کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ مجھے پرسنلی بہت اچھے لگتے ہیں اور دوسرا آپشن ہے ایڈ ٹیکس اس میں آپ اپنی مرضی کا یہاں پہ کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی فونٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو اور اس کے بعد آپ اس میں اپنی مرضی کا کوئی بھی ایفیکٹ ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد آتی ہے اینیمیشن اس میں آپ in and out کی کوئی بھی اپنی مرضی سے animation جو آپ کو پسند ہے وہ select کر سکتے ہیں اس سے آپ کا text بہت اچھا لگتا ہے اور last میں آتے ہیں bubble اس میں آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی bubble select کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس text کو drag کر کے اپنی ویڈیو میں کہیں بھی adjust کر سکتے ہیں اور اس کے size کو بھی control کر سکتے ہیں کہیں چوٹا یا بڑا آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں music music کے بغیر ویڈیو بلکل اچھی نہیں لگتی music آپ کی ویڈیو میں جان ڈالتا ہے اور اگر آپ کے پاس music download ہے چاہے وہ audio میں چاہے وہ ویڈیو میں بڑی آسانی سے آپ یہاں لگا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو نیچے sound نظر آ رہا ہوگا آپ کو اس پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو دوسرا option نظر آ رہا ہوگا آپ کو اس option پہ click کر کے آپ اپنی ویڈیو کو device میں سے extract کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ music کو search کر کے plus کے icon پہ click کر کے آپ یہاں پہ add کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کو بڑی آسانی سے drag بھی کر سکتے ہیں اور اس کا volume بھی control کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی بھی ویڈیو سے sound add کرنا چاہتے ہیں تو آپ simply add audio پہ click کریں اس کے بعد نیچے extract کا option نظر آئے گا اس پہ click کرنے کے بعد آپ کو جس بھی ویڈیو کا music یہاں پہ add کرنا ہے آپ اس کو simply یہاں پہ add کر سکتے ہیں اور بڑی آسانی سے آپ اس کو cut بھی کر سکتے ہیں اس کا volume بھی control کر سکتے ہیں اور آپ اس کو drag کر کے کہیں بھی search کر سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں فلٹرز آپ ویڈیو پر فلٹرز ایڈ کر کے ویڈیو کو بہت اچھی لک دے سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ویڈیو پر کلک کرنا ہے اور نیچے فلڈ ارسل ڈریک کرنے کے بعد آپ کو فلٹر کا اپشن نظر آئے گا آپ اس کو پر کلک کر کے آپ کو بہت سے فلٹرز مل جائیں گے اور آپ اتنی مرضی کا فلٹر یہاں پر لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو پڑ ایجس پہ کلک کرنا اور یہاں پہ آپ کو ویڈیو کی کنٹراز کو بڑھانا ہے اس کی سیچریشن کو اس کے بعد آپ اس کی ایکسپورجر کو تھوڑا بڑھا کے آپ کو اس کی ہائی لائٹس کو کم کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کی شیڈو کو تھوڑا سا بڑھانا ہے اس کے بعد آپ کو اس کے ٹیمپریچر کو بڑھانا ہے اور اس کے بعد لاسٹ میں اس کے ہیو کو بڑھانا ہے یہ آپ اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں یہ بس میں نے کمنٹ کیا اس کے بعد آپ کی ویڈیو کچھ ایسی نظر آئے گی جو کہ پہلے کی ویڈیو سے بہت ہی بہتر اس کے بعد آتی ہے ویڈیو کی ایکسپیکٹ ریشو آپ جس بھی پلیٹ فرم کے لئے ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کو اس کے ایکسپیکٹ ریشو اسی کے حساب سے سلیکٹ کرنی پڑے گی تو نیچے آپ کو ریشو کا سائن نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ آپ اگر یوٹیوب شورٹ بنا رہے ہیں تو نائن ریشو سکسٹین پہ اس کو سلیکٹ کر لیں اور اگر لانگ ویڈیو بنا رہے ہیں تو سکسٹین ریشو نائن اور اس کے بعد آپ ویڈیو کو سکیر بھی بنا سکتے ہیں اور اپنے حساب سے اس کو زوم ان زوم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پھر آپ کو ٹینتھ نمبر پر آتا ہے کان آواز آپ اس پہ کلک کر کے آپ ویڈیو کا بیک گرونڈ کسی بھی کلر کا رکھ سکتے ہیں آپ اس کو بلر بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کے حساب سے علامت نمبر پہ آتا ہے آور لے آپ سمپلی ویڈیو کے پلس سائن پہ کلک کر رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کو جون سی بھی پکچر ایڈ کرنی ہے آپ اس کو سلیکٹ کر لیں پکچر کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو نیچے سے آور لے کر لیں اور اس کے بعد اپنی انگلیوں کی مدد سے آپ اس کو کہیں بھی ایڈیسٹ کر سکتے ہیں آپ اس پہ اپنی مرضی سے انیمیشنز بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو ویڈیو کے کسی بھی حصے پہ ڈریک کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ماسک آپ کو سمپلی کسی بھی ویڈیو کا سلیکٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس ویڈیو پہ کلک کرنے اور تھوڑا سا ڈریک کرنے کے بعد آپ کو ایک ماسک کا اپشن نظر آئے گا آپ کو اس اپشن پہ کلک کرنے یہاں پہ آپ کو سرکل، ریکٹینگل اور ہارٹ اور اس جیسے بہت سی اپشن ملیں گے آپ کو جو بھی پسند ہو آپ کو سمپلی وہ سلیک کر لینا اس کے بعد اپنی انگلیوں سے اس کو ڈریک کر کے کہیں بھی ایڈرسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ویڈیو کچھ ایسی نظر آئے گی اس کے بعد آتے ہیں سٹیکرز آپ کو سمپلی نیچے ایک اپشن نظر آئے گا سٹیکرز آپ کو اس پر کلک کرنا اور یہاں پر آپ کو اپنی مرضی کے کوئی بھی لائک سبسکرائب شیئر اور اس طرح کے بہت سے سٹیکرز آپ کو مل جائیں گے جو بھی آپ کو پسند ہو آپ کو سلیک کر سکتے ہیں آپ ان کا سائز بھی ایڈرسٹ کر سکتے ہیں ان کو ڈریک کر کے کہیں بھی ویڈیو پہ سیٹ کر سکتے ہیں آپ بلر ایفیکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ ان میں ان این 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 ایوٹ انیمیشنز بھی ڈال سکتے ہیں آپ بہت کچھ یہاں پہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کسی چیز کو ٹارگٹ کرنا ہے تو آپ اس کے سرکل یا ایرو بھی یہاں پہ ایڈرسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے کی فرائم آپ کو ویڈیو کو زوم اور زوم آؤٹ کرنا لیکن آپ چاہتا ہی کہiefیڈ یوزو ویڈیو حاصل ویڈیا mandarان آ ring اور زوم آؤٹر تو آپ کو simply ک harness upset مءہر کلک کرنے اب مئرے پر ایک سائن出را۔ اس پہ کلک کر لینا اور آگے جہاں تک آپ چاہتا ہی کہ یہاں پہ ویڈیو حاصل ویڈیو اس کو مئرے تو direct آپ کو زوم کر لینا ہے اور اس کے بعد ویڈیو کچھ ایسی نظر لائے گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذہا آگے پھر سے زوم اوٹ ہوجئے تو آپ کو سمپلی آگے پھر اس اپشن پر کلک کرنے اور ویڈیو کو زوم اوٹ کر لینا تو ویڈیو آپ کی کچھ ایسی نظر اور آپ چاہتے ہیں کہ آگے پھر سے زوم ہوجئے تو آپ آگے پھر سے اس کو سیم ویسے ہی کر سکتے ہیں اور آپ اپنی مرضی سے جہاں مرضی چاہیں زوم اوٹ بھی کر سکتے ہیں اور ویڈیو بہت اچھی نظر ہے اور لاسٹ پہ ہمارے پاس آتے ہیں ایفیکٹس ہمارے پاس ایفیکٹس تین طرح کے ہوتے ہیں ویڈیو بوڈی اور فوٹو آپ کو سمپلی نیچے ایفیکٹس پہ کلک کرنے اس کے بعد آپ کو ویڈیو ایفیکٹس پہ کلک کرنے اور یہاں پہ آپ کو اپنی مرضی کا کوئی سا بھی ایفیکٹ سیلیکٹ کر لینا اس کے بعد آپ کی ویڈیو کچھ ایسی نظر آئے گی اور اس کے بعد آتا ہے بوڈی ایفیکٹ آپ کو یہاں پہ کلک کرنے اور یہاں پہ آپ کو بہت سے فیکس ملنگ جیسے فنی فیسز آپ جس بھی فیس پہ کلک کریں گے آپ کا فیس ویڈیو میں ویسا ہو جائے گا اور وہ بہت ہی اٹریکٹیو اور فنی لگتا ہے اور لاس میں ہمارے پاس آتا ہے پکچر کا فیک یہاں پہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی پکچر ہو جو کہ آپ ویڈیو میں ایڈ کرنا چاہے تو یہاں پہ آپ اس کو فیکس ایڈ کر سکتے ہیں تو آج کے لئے بس اتنے ہیں اگر آپ کو ویڈیو میں کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو آپ ویڈیو واپس سلا کے دیکھ سکتے ہیں یا کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرو اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کرو اگر آپ کو کیپکٹ کے حوالے سے اور بھی کچھ سیکھنا ہے تو آپ سمپلی کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں اور ویڈیو بنا دوں گا تو ملتے ہیں ایک لئے ویڈیو میں تب تک آپ نہ خیال ہو بائے بائے